بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد ان کے ماں تحب و ترضا لہو لن اسلام چلے چینل کے پیارے بہن بھائیو السلام علیکم پیارے بہن بھائیو ہر شخص جہتے ہیں کہ اس کے زندگی کے اندر پرشانیہ نہ ہو مصیبتیں نہ ہو جک نہ ہو غم نہ ہو لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان مختلف قسم کی پرشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ پرشانیاں معاشرتی ہوتی ہیں کہ گھروں کے اندر اتمنان اور سکون جو ہے وہ غارت ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ پرشانیاں معاشی ہوتی ہیں کہ روپے پیسے کا مسئلہ ہو جاتا ہے انسان تنگ جستی کا شکار ہو جاتا ہے روزگار کا مسئلہ بن جاتا ہے کروبار جو ہیں چلتے پھرتے کروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ ہر طرح کی مشکلات اور پرشانیوں سے نجات کے ہے اور یہ وظیفہ کامیابیاں حاصل کرنے کے ہے میرے دوستو یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے اور انتہائی مجرب ہے مستند ہے آزمایا ہوا ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس وظیفہ کو مکمل دھیان کے ساتھ کریں اور مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں پہر دوستو اگر یقین نہیں ہے تو وظائف کے اندر تعاصیر پیدا نہیں ہوتی وظیفہ کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تو مکمل یقین ہونا چاہیے وظیفہ کے اندر اس وظیفہ کو آپ نے بعد نماز عشاء کر لینا ہے اس کے علاوہ اس وظیفہ کو آپ نماز فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں بلکہ کوشش کریں کہ اس وظیفہ کو نماز فجر کے بعد کر لیں یا پھر نماز عصر کے بعد کر لیں پہر دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتی ہیں کہ یہ دو اوقات جو ہیں نماز فجر کے بعد کا وقت اور نماز عصر کے بعد کا وقت یہ انتہائی قیمتی لمحات ہوتے ہیں ان دو نمازوں کی خصوصی پبندی اختیار کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنے وضائف بھی ان دو نمازوں کے بعد کیا کریں یہ وظیفہ صورت فاتحہ الحمد شریف جس کو ہم کہتے ہیں اس کی آیت مبارکہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین پر مشتمل ہے اور آیت مبارکہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اس پر مشتمل ہے پہلے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور حسبون اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پنتالیس مرتبہ فورٹی فائیو ٹائمز یعنی کہ پنتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اول آخر آپ نے پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاکہ حاضر دعا مانگنی ہے دعا کا طریقہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے دعا کے آغاز کے اندر دعا کے شروع کے اندر سورت فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اسی طرح دعا کے آخر میں دعا کے اختتام پر دعا مکمل کرتے وقت بھی ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اس طرح اپنے دعاؤں کو مانگا کریں پیارے دوستو جن دعاؤں کے اندر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ آسمان تک نہیں پہنچتی وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہی رہتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوں اور جلدی دعائیں قبول ہوں تو پیارے دوستو اپنی دعاؤں کے اندر درود پاک کا احتمام لازمی کریں تو یہ وظیفہ کا طریقہ تھا اور اس وظیفہ کو لازمی کریں جب تک آپ کی حاجت نہیں پوری ہوتی آپ اس وظیفہ کو جاری رکھ سکتے ہیں پیارے دوستو اس کے اندر اللہ کی مدد کے خزانے شامل ہیں اس آیت کے اندر جو شخص اس آیت کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے خلوص دل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو پیارے دوستو اس آیت کی برکت سے بڑے بڑے مقدمات کے اندر انسان کو فتوحات مل جاتی ہیں اور بڑی بڑی پرشانیاں جو ہیں وہ پلک جھپکتے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور حاجتیں جو ہیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی حاجتیں تو ایک دن کے اندر ہی پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بڑی حاجت ہے اور بڑے مسائل کے آپ شکار ہیں تو چند روز کے اندر ہی آپ کو ان سے چھٹکارہ مل جائے گا اور بڑی حاجتیں بھی انشاءاللہ علیہ عزیز جلد پوری ہونا شروع ہو جائیں گی یہ آیت جو ہے یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس آیت کے اندر انسان اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اس آیت کے اندر توحید کا بیان ہے اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے اور اس کے اندر اللہ پاک کی مدد مانگنے کا بیان ہے تو اس آیت کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں اللہ کو راضی کریں اللہ کی مدد حاصل کریں انشاءاللہ علیہ عزیز تمام مسائل یہ حوال ہو جائیں گے لن اسلام ٹوڈے چینل ہمیشہ ایسے وظائف بتاتا ہے جو روحانی ہوتی ہیں قرآنی ہوتے ہیں اور مستند ہوتے ہیں آزمائی ہوئے ہنڈرڈ پرسنٹ آزمائی ہوئے وظائف ہوتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ آپ کو خوری طور پر مل سکے گھنٹی کا نشان کوئی لازمی تبائیے گا تاکہ جو بھی نیا وظیفہ اپلوڈ ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو خوری طور پر مل جائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین